ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اپنے چہنے والے سننے والوں کو بہت ہی خاص چلا دینا ہے لوگ سورہ جن کا چلا چاہتے ہیں سورہ جن پڑتے ہیں اور بعض کا سورہ جن سے ڈرتے بھی ہیں اور خود ساختگی میں چلا بھی کارتے ہیں اور مرد اور عورتیں سورہ جن کے متعلق بہت زیادہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اس کے متعلق آویرنس ہو یاد رکھئے سورہ جن کا کبھی بھی خود ساختگی میں چلا نہ کارتے ہیں چونکہ یہ سورہ جن ہے اس کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ اس میں جنات کا ذکر کسرس سے ہے جنات کی جماعتیں آئیں نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت ہوئیں کلمہ پڑا سب سے پہلی جماعت تہامہ میں مسلمان ہوئی پھر مسجد جن کے پاس جنت مالا قبرستان کے ساتھ رستے میں ہے وہاں مسلمان ہوئی پھر مدینہ میں جبل احد کے اوپر بھی جنات کا واقعہ ملتا ہے ایک بورا جن عیسی علیہ السلام کے زمانے کا نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ دوبارہ بیعت کر کے مسلمان ہوا تو اسی طرح جنات بھی نبی علیہ السلام کے غلام اور چہنے والے اکام المرجان کے اندر امام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالیٰ نے بقائدہ طور پر لکھا اور شیخ عبدالقادر جلانی نور اللہ مرقدہو نے جنات کے متعلق اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بہت سی کتب میں لکھا ہے سورہ جن یہ قرآن پاک کی سب سے جنات اور جادو کے علاج کی مضبوط سورہ ہے اور ہم نے چونکہ اس کے چلے بعض ایسی جگہوں پہ کٹے جہاں انسان جانے کا سوچ ہی سکتا ہے اور جا نہیں سکتا جیسے کوئی کاف کے رشیہ میں پہاڑوں کا سلسلہ ہے اللہ کے فضل سے میں نے سورہ جن کا وہاں مضبوط چلا تاٹا آج لوگ سوشل میڈیا پہ کال کر کے ایس ایم ایس کر کے یا میسج خالی کر کے اجازت دے دیں یہ بہت ہی نازیبہ چیز ہے کہ آپ سفر نہ کریں کسی کی خدمت میں نہ جائیں عدب سے جا کے اس کے سامنے نہ بیٹھیں بلکہ میسج پہ ہی اجازت دے دیں ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا یہ فتنے کا دور ہے ہر چیز میں کمی آگئی ہے اور یہ اجازتیں اس طرح لینا یہ بھی ناقص ہے اس لیے عملیات میں بہت کمزوری آ چکی ہے عامل لوگوں کے بہت لوگ عمل کر رہے ہیں علاج کر رہے ہیں لیکن الٹا نقصان دے رہے ہیں علاج والوں کو ہم نے استادوں کے پیر دبائے خدمت کی پاس گئے اور پانچ پانچ سال استاد کی خدمت کی اللہ کے فضل سے اور پھر دنیا کے کئی خطوں میں جا کے چلا کشی کی وہاں کے بڑے بڑے عاملین سے جا کے شرف تلمز حاصل کیا پھر جا کے ایک مضبوط اللہ نے قوت اطا فرمائی بات میں اور جس کی وجہ سے ہر عمل کرنے والا حسد بغض کرنے والا خود اس پرشانی کے اندر مقتلع ہو جاتا ہے جو ہمارے متعلق سوچتا ہے تو سورج جن اگر آپ کے پاس مضبوط ہو گئی آپ کا مخالف آپ کا دشمن چاہے وہ جن ہے چاہے انسان ہے وہ خود گریفت میں آ جائے گا سورج جن کا میں آپ کو ایک مختصر اجازت کے ساتھ عمل دیتا ہوں مرد کریں یا عورتیں کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ جس کی عقیدت ہوگی ہمارے ساتھ جس کے دل میں ہمارا احترام ہوگا اکثر لوگ سامنے احترام اور پیٹ پیچھے غیبت کرتے ہیں اور ساری دنیا کا یہ نظام اکثر چل رہا ہے تو ایسے بندہ فائدہ نہیں اصل کر سکتا بلکہ یہ چیزیں ہم سلب بھی کر لیتے ہیں ہمارے عملیات میں روحانیت کا علم دے کر واپس سلب بھی کر لیا جاتا ہے اور الحمدللہ میں نے بھی کچھ لوگوں سے واپس سلب کیا ان کے علاج میں فائدے کے بجائے اب نقصان ہو رہا ہے لوگوں کو چونکہ یہ استاد کے ساتھ نسبت مضبوط رکھنے سے ہوتا ہے تو سورہ جن کو آپ نے عرفہ کے دن پاکستان یا دنیا کے جس ملک میں جس دن عرفہ کا دن ہے نوز الحجہ اس دن آپ نے عشاء کے بعد پڑھنا ہے اور سات بار پڑھنا ہے پھر اس دن سے شروع کریں اور چالیس دن پورے کریں چالیس دن پورے کریں عورتوں نے اگر پڑھنا ہے ان کے خاص دن چھوڑ کے بعد بھی پورے کر لیں چالیس دن محرم میں پورے ہوں گے پھر آپ نے محرم میں جب چالیس دن پورے ہو جائیں تو کوئی بھی میٹھی چیز بنا کے صدقہ کر دیں کھلا دیں کسی کو دعا کر لیں انشاءاللہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ اس کے عامل بن جائیں گے اور کوشش کریں ہم سے ملاقات بھی کریں نسبت بھی اس کی حاصل کریں تو زیادہ فائز اس کا ہوگا جو ہمارے شگرد ہیں جو عملیات میں ہمارے ساتھ منسلک ہیں سیکھنے میں وہ بھی یہ چلا کٹ سکتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ بیعت کرنے والوں کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا اور اللہ ان کو اس میں مضبوطی دے گا جن آپ سے ختم ہو جائیں گے جادو ختم ہو جائے گا پھر جب بھی آپ کو جن جادو کی بندش کی شکایت ہو ایک بار سورے جن پانی پہ دم کر کے پی لیں آپ کو اللہ اس نقصان سے بچا لے گا وآخر دعوان عن الحمدللہ رب العالمين